اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے شہریتی ترمیم قانون کو لے کر اب آقواں میں متحدہ انسانی حقوق بھی پہنچے سپریم کورٹ ویسے تو صاحب کا ڈنکہ دنیا بھر میں بجرہ ہے ایسا گودی میڈیا کا کہنا ہے پر کس زمن میں یہاں ڈنکہ بجرہ ہے سب ہی جانتے ہیں پچھلے دنوں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ آئے تھے تو غریبی چھپانے کا انوکہ نسخہ ہمارے پی ایم نے ڈھون نکھا رہا تھا جس پر بھی کافی چرچہ بیرون میڈیا میں رہی یہاں دیوار بھی ایک عزیب ہے کبھی دو بھائیوں کے درمیان تو کبھی دو ملکوں کے درمیان تو کبھی امیر گریب کا فرق کرنے والی دیوار بھارت میں آئے دن دیواروں پر بہت چھڑی جاتی ہے لہٰذا گریبی چھپانے کی دیوار بھی کروڑوں خرچ کر کے خڑکی گئی اور این اسی وقت ینارسی سی اے کو لے کر دہلی میں منظم طریقے سے فساد کیا گیا تاکہ یہ پیغام بھی دیا جائے کہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک کے صدر کے موجودگی میں بھی ہم جو چاہے کر سکتے ہیں اور کہا یہاں بھی جا رہا ہے کہ گجرات کی نہج پر مسلمانوں کا قتل عام کیا جانا تھا پر کچھ سملداری ہندو اور مسلمانوں نے دکھائی اور بہت بڑے قتل عام کی ساجش کو مکمل کامیاب ہونے نہیں دیا گیا لہٰذا چنچن کر اخلیتوں کے مکانات دکانوں کو جلائے گا پچاسے بھی زائد افراد جانبہ حق ہوئے آج بھی کئی جگہوں پر اعتجاب جاری ہے جہاں پوری دنیا میں موڈی کا ڈنکا پیٹنے کی بات کی جاری ہے لیکن سچائی یہی ہے کہ اب اقوام متحدہ تنظیم نیبی بھارت کے ناغریتہ قانون یعنی سی اے اے کی مخالفت میں عدالت کا دروزہ کھٹ کھٹاتے ہوئے پیٹیشن داخل کی ہے پیٹیشن میں سپریم کورٹ میں درخواست بھی کی ہے کہ بطور عدالت کے دوست یعنی ایمیکس کیورے کے طور پر سنوائی کے وقت شامل ہونے کی اجازت دی جائی ہے بعد اقوام متحدہ انسانی حقوق تنظیم کمیشنر مشیل بیچے لیت زیریہ نے کہی ہے سپریم کورٹ میں داخل پیٹیشن پر بھارت کو بہت تخلیف ہوئی ہے اور اس پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا بھارت کی جانب سے کہا کہ اقوام متحدہ کا اس میں دخل دینے کا سوال ہی نہیں اڑتا کیونکہ یہاں ملک کا اندرونی معاملہ ہے کہ جینوہ میں بروز پیر شام کو بتایا گیا کہ سپریم کورٹ سی اے اے کی مداخلت یعنی انٹروینشن میں پیٹیشن داخل کی گئی ہے آگے یہاں بھی کہا گیا کہ بیرونی ملکوں کو دیش کے اندرونی معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے حکومت ہند نے صحیح فیصلہ لیا ہے اور اس بات کو سپریم کورٹ بھی سمجھے گا ایسا رویش کمار کی جانب سے کہا گیا موجودہ معاملے میں سپریم کورٹ شہریتی ترمیم قانون کی دھارہ دو سے چھے کی گیر آئینی پر غور کر رہا ہے یہ معاملہ عالمی انسانی حقوق اور مہاجیر اور گھس پیٹیے پر اس کے لاغوں ہونے کے تعلق سے اہم مسائل پر سوال اٹھاتا ہے یہ ابھی خاص ہے کہ شہریتی ترمیم قانون پر سپریم کورٹ بھی غور کر رہا ہے موڈی حکومت کی جانب سے دنیا بھر میں وحوائی کا جو جھوٹا پرپگنڈا کیا گیا تھا اس کی بھی پول خولتی نظر آ رہی ہے بھارت میں ہو رہے احتجاج کو دنیا بھر کی میڈیا نے پی ایم موڈی کو ہندو نیشنلیسٹ کہتے ہوئے مذہبی نفرت فیلانے والا تک کہا اسے یہوں بھی کہا گیا کہ ٹائمز میکزین کی پہلے پنے پر ہی چھاپا گیا کہ ڈیوائیڈر ان چیف انہیں اس کا بھی لقب دیا گا تھا خیر بھارت کو موجود دور میں دنیا کے مختلف ملکوں میں شرمیندگی کا موڈ دیکھنا پڑ رہا ہے یہاں کوئی بھی بتانے کو تیار نہیں کہ آخر بھارت کو اب تک کسی بھی دیش سے کیا پائدہ ہوا کروڑوں روپے کی ودیش آترا کر بھارت کو اب تک کچھ بھی حاصل نہیں ہوا یہاں بھی اتنا ہی سچ ہے کہ ایک بار پھر یہاں ثابت ہوا کہ دیش کے پردان منطری کے بھلے ہی سوشل میڈیا پر کروڑ چاہنے والے ہو پر سچائیا ہے کہ موڈی سرکار کی ودیش نیتی ناکام ثابت ہوئی ہے اب سوش کے ساتھ یہاں بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ انسانی حقوق کے عالمی تنظیم میں بھارت کی جانب سے مذہبی اختلافات نہ کرنے پر دستاقت کیے گئے ہیں اور آج موڈی حکومت کی غلط نیتیوں کے وجہ سے یہاں کٹگرے میں کھڑائے کیے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمودی حکومت اختدار پر نہ ہو پر جو بدنوہ داغ ہوا یا حکومت جو پیچھے چھوڑ جائے گی اسے دھونے میں ایک عرصہ گزرے گا یہاں بھی ایک کڑوی سچائی ہے اتحاد نو دیکھنے کریں شکریہ اللہ حافظ